اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہاری بیف مسالہ گریوی کی بہت ہی زائدگی داسی ریسپی اب گھنٹوں انتصار نہیں کرنا پڑے گا فٹا فٹ سے ہماری یہ گریوی تیار ہو جائے گی اور نہ ہی اس میں میں لگاؤں گی ڈراؤپ پایا پیسٹ یعنی کچھے پپیدے کے پیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے فٹا فٹ سے پکائیں گے اور بینہ کول سموک کے اس کا آثنٹیک فلیور بھی ملے گا تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے 600 گرام بیف کا کوشت یعنی کی بفیلو میٹ اسے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے تھوڑا سا فیٹ کے ساتھ ہے اور وید بون بھی ہے ویداؤڈ بون بھی ہے آپ چاہیں تو ویداؤڈ بون میں ہی بنا سکتے ہیں چار میڈیم سائز کی انیانے ہیں اسے سلائز کر کے براؤن کر لیا ہے اچھے سے پاورڈے سپائسز میں ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے نمک ٹو ٹی سپون لال میچ ہاف ٹی سپون جائفل اور جاویتری کا پاورڈر ہے یہ اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے ساتھ ہی کچھ کھڑے مسالے ہیں زیرہ ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کالی میر تھوڑی سی لونگے ہیں تین ہری لائچی ایک دال چینے کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی اور ٹو ٹی سپون ہے خشکس یعنی پاپی سیڈز اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے ٹو اہ نہا ہاف ٹی بل سپون دھنیا کے بیج ہیں یہ دیکھئے یہ سے میں نے لے لیا ہے تو یہ مسالے جو ہیں اور دھنیا اور یہ ہمارا جائے گا ڈرائی روست ہو کر کے فائن پاورڈر بنے گا اس کا استعمال ہم کریں گے ون ٹی بل سپون ہے جنجر گالک پیسٹ اور ففٹی گرام کے قریب ہے یعنی دو بڑے چمچ ہے یہ ہمارا آئل سرسوں کا آئل ہے یہ اور یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز لال کری تھی تو چلیہ اب اسے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین ہمارا اچھا سے گرم ہو گیا ہے اس میں ہم یہ کھڑے گرم مسالے ڈال لیں گے ساتھ میں ڈال لیں گے یہ دھنیا اور اسے اچھے سے ڈرائی روست کریں گے بس بہت زیادہ ڈرائی روست نہیں کرنا ہے ہمیں بس ہلکا سا اس کا معاشرہ سوکنیتہ اسے سیکھنا ہے تو یہ ہمارا سگیا اسے تھنڈا کر کے ہمیں ایک فائن پاورڈر تیار کر لیں گے تو چلیے سب سے پہلے اب ہم اسے میرینیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے وہ مسالوں کا ایک پاورڈر تیار کر لیا ہے اچھے سے تو اب ہم سب سے پہلے اسے میرینیٹ کریں گے اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے اس میں ڈال دیں گے جنجر گالک پیسٹ میں نے یہاں رو پاپیا کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ میں اسے پریشر کو کر رہی ہوں آپ کی سہولت کے لیے اسے فٹا فٹ سے بنا رہی ہوں تو یہ سارے مسالے گیس میں یہ انین بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ مسالہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو رو پاپیا لگا کر کہ آپ اسے پانچ سے چھے گھنٹوں کے لیے یا اوورنائٹ رکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے آئل اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں اسے پورن کی پورن بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے رو پاپیا پیسٹ کا استعمال نہیں کیا ایسے پریشر کو کر میں بنائیں گے لیکن ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا یہ بلکل آثنٹک ٹیسٹ ہی دے گا تو یہاں میں نے ایک پریشر کو کر لے لیا ہے پریشر کو کر میں یہ سارا جو میرینیشن ہے ہمارا گوشت کا تو یہ سارا ایڈ کر دیں گے اس میں اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو جس تسلے میں میں نے بنایا تھا میرینیٹ کہتا ہے اسے اس میں میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور آدھا گلاس یہ یعنی کی تین چوتھائی گلاس پانی کا استعمال ٹوٹل میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے اور اسے اب ہم پریشر کو کریں گے پہلے دس مٹ ہائی ہیٹ پر رکھ کر کے اس کے بعد بیس سے پچیس مٹ اسے میڈیم ہیٹ پر رکھ کر کے پریشر کو کریں گے جسے کہ ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے بلکل گل جائے اچھے سے تو یہ دیکھئے پریشر نکل گیا ہے ٹوٹل تھارٹی فائک منٹ سی ہمارا پک رہا تھا اور اب یہ اس طرح کا دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سا کلر آیا ہے اس میں اور یہ اچھے سے گل بھی گیا ہے تو اب فلیمت کو آن کر دیں گے اور ہائی فلیمت پر اسے کچھ دیر کے لیے بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے کیونکہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہتا ہے یہ بھونا ہوا ہی رہتا ہے بلکل تو اسے بلکل اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو چلیے یہ بھون گیا ہے اچھے سے اب اسے فلیمت کو آف کر دیں گے اسے میں کرتی ہوں ڈی شاؤٹ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بند کر کے تیار ہے آپ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ کھانے میں بھی اتنا ہی لا جواب ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں میں نے اس میں کول سموک نہیں دیا ہے کیونکہ پسنلی مجھے پسند نہیں اگر آپ چاہیں تو کول سموک دے سکتے ہیں ویسے یہ آثنٹیک بلکل ٹیسٹ دے گا آپ کو بہاری مسالہ گریوی کے جیسے کوئی بھی فرق نہیں ہے اس میں تو اسے آپ اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کریں اور اب ویڈیو اچھی لگی ہو تو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ساتھ بیل ایکن بھی پریس کریں جس سے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں تو میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ